ہیلو ایوریون میں ہوں آمیر صندو میٹس ٹیچر اور میٹس وی لاغر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سکلاسٹک ہاؤس خواتین و حضرات انسان اپنی زندگی میں بے شمار ٹرنز لیتا ہے چاہے وہ ایڈوکیشن کے فیلڈ میں ہوں یا بزنس کے فیلڈ میں ہوں چاہے اس میں ہمارے فیملی میٹرز ہوں یا ہمارے کچھ اکنومک ٹرنز ہوں ایون ڈیٹ چاہے وہ پولٹیکل ٹرنز ہوں انسان کے جو موڈز ہیں وہ بھی سونگ ہوتے ہیں تو اس میں بھی بے شمار دن میں ٹرنز آتے ہیں تو کسی بھی بزنس مین کے لیے کچھ ڈسیئنز کرنا ہوتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے میکسیمم پروفٹ کے لیے دن رات کام کرتا ہے یعنی اپنے وہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اسی طرح اگر اس کی کچھ کاروباری لاغت آ رہی ہے تو اس کو وہ میری مائز کرنا چاہتا ہے اسی طرح اگر وہ ریونیوز لے رہا ہے تو ان کو وہ میکسیمم کرنا چاہتا ہے اسی طرح ایک پولٹیکل ورکر یا پولٹیکل لیڈر اپنی پاپولیریٹی کو میکسیمم کرنا چاہتا ہے اور اسی طرح ہر شخص اپنی ایجوکیشنل ایفیشنسی کو بڑھانا چاہتا ہے تو زندگی میں پیرنٹس یا عام بزنس مین یا کوئی بھی پولٹیکل لیڈر یا بزنس مینجر ہر وقت کسی نہ کسی ٹرن میں ہوتا ہے اور انسان کو زندگی میں ٹرنز لینے بھی چاہیے کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں سارے فیصلے اتنے درست نہیں کر سکتا کہ وہ ایک سٹیٹ لائن کی فارم میں چلتا جائے اور یہ سمجھے کہ جو فیصلے وہ کر رہا ہے وہ سارے کے سارے درست ہیں ویڈی پیسیج آف ٹائم انسان اپنے آپ کو چینج کرتا ہے چونکہ ٹکنالوجی بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے تو لہٰذا جو مختلف ٹرنز ہیں وہ ہم لیتے ہیں ان ٹرنز میں کبھی ہم منیمم پوائنٹ پہ آکے ہمیں ٹرن لینا پڑتا ہے اور کبھی ہمیں آکے میکسیمم پوائنٹ پہ آکے ٹرن لینا پڑتا ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو چینل ہے سکلاسٹک ہاؤس اس کا مطلب ہی تعلیمی گھر ہے تو ہم اپنے چینل کی وساطت سے جو عام روز مرہ زندگی کے مسائل ہیں اس کو میتھمیٹکس کے ساتھ لنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سائنس کے ساتھ لنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے سوشل یا اکنومک یا بزنس پرابلمز ہیں ان میں میکسیمم یا منیمم کے جو ایشیوز ہیں ان کو ہم ٹرننگ پوائنٹ سے سالف کرتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے فنکشنز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر میں ایک قوڈرائٹک فنکشن لیتا ہوں قوڈرائٹک فنکشن جیسا کہ یا ایک سکوئر پلس بی ایکس پلس سی ہے اس میں ایک سکوئر کا کوفیشنٹ پوزیٹیو ہے تو اگر ہم اس کا گراف بنائیں یا اس کا گراف سکیچ کریں تو جو گراف ہے وہ آپ کو اس فارم میں ملے گا یعنی اس میں منیمم پوائنٹ پایا جاتا ہے اگر فنکشن کچھ اس طرح ہو یعنی ایک سکوئر کا کوفیشنٹ نیگیٹیو ہو تو پھر جو گراف ہے وہ کچھ یوں کر کے بنتا ہے یعنی اس میں میکسیمم پوائنٹ پایا جاتا ہے تو ان دیز بوت کیسز جو پوائنٹس ہیں یا ٹرننگ پوائنٹس ہیں تو پہلی ٹائپ میں وہ منیمم تھا اور دوسری ٹائپ میں وہ میکسیمم تھا اب پرابلم یہ ہے کہ میتمیٹکس میں ہم ٹرننگ پوائنٹس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں میتمیٹکس میں ٹرننگ پوائنٹس کو فائنڈ کرنے کا خاص کر یہ جو کواڈرٹک فنکشن ہے اس میں ایک اصول ہے کہ ہم کمپلیٹنگ سکوئر میتھرڈ استعمال کر کے ٹرننگ پوائنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ اب ٹرننگ پوائنٹ میں ایکس کواڈینٹ فائنڈ کرنے کے لیے نیگٹیو بی آور ٹو اے کا ٹول استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ بی اور اے کی ویلیوز جو ہیں وہ کواڈرٹک فنکشن سے اپلائی کر کے آپ ایکس کواڈینٹ بنا سکتے ہیں اور پھر ایکس کواڈینٹ کو آپ اوریجنل فنکشن میں ڈال کے اس کا وائی کواڈینٹ بنا سکتے ہیں تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ہے کیلکولس کی جو برانچ ہے ڈیفرنسیشن ہم اس کو یوز کرتے ہیں ڈیفرنسیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کا سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ گریٹر دن زیرو آ جائے تو آپ کا پوائنٹ منیمم ہوگا اگر آپ کا سیکنڈ ڈیریویٹو ٹیسٹ لیس دن زیرو آ جائے تو آپ کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ میکسیمم ہوگا تو یہ تین چار طریقے ہیں جن سے ہم ٹرننگ پوائنٹس کو فائنڈ کر سکتے تھے تو آپ اس میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے اپنا ترننگ پوائنٹ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں سم ٹائم ایگزامینیشنز کے اندر جو ہے وہ کنڈیشن دے دی جاتی ہے کہ آپ نے کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ یوز کرنا ہے یا کوئی اور میتھڈ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ترننگ پوائنٹ کی انڈرسٹیننگ بھی ہوگی ہوگی وید رسپیکٹو میتھمیٹکس اور عام لائف میں بھی تو آپ ہمارے چینل سے مستفید ہونے کے لیے اور میتھمیٹکس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو کہ عام زندگی کے ساتھ ہم ان کو لنگ کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو سی یو اگین ان نیکسٹ ویڈیو